اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا ہے آج کل ڈاکٹر لوگ جو ہے اپنے پیسے کمائی کے لیے بہت سے مریضوں کو بےوقوف بنا کر پیسے کما رہی ہے اسی طریقے سے بعض ہمارے حکیم بھی ہے جو اپنے خواہش کے لیے اور مریضوں سے پیسے لوٹنے کے لیے صرف مریضوں کو بےوقوف بنا رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ پتھری کا علاج ہے ہی نہیں لیکن ایسا کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بارہے کیسے کہوں کہ ایسی شفاہ خانہ کی جانت سے آپ کو مجرد اور نایاب نسخہ بار بار آپ کی خدمت میں پہنستا رہے گا ناظرین تو چلیے اسی نسخے کو پانے کے لیے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ایسی شفاہ خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد جلد سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹفیکشن بار بار آپ تک پہلتا رہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ہمارے رویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے لائک تک کیجئے ساتھ ہی ہمارے اس رویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے پریشان حال دوست بھی ہمارے اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکے اور وہ بھی اپنے بیماری سے چھٹکارہ دل آسکے ناظرین اس کے لیے آپ کو چند جری بوٹی لے لینی ہے جو کسی بھی پنساری یعنی جری بوٹی کی دکان پر آسانی سے دستیاب ہے اور بلکل بنانا بھی آسان ہے ناظرین آپ کسی دوسرے کی چکر میں نہ پریئے اور اپنے پیسے کو برباد نہ کیجئے آپ اپنے قیمتی سرمائے کو بچائیے اور ہمارے نسخے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے سیکے بعد استعمال کیجئے ہمارا نسخہ مجرب ہوتا ہے آزمودہ ہوتا ہے اور یہ نایاب باکمال بے مثال نسخہ ہوا کرتا ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جرے رہیے اور آپ بار بار اس طرح کا نسخہ پاتے رہیے اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کو بھی ہمارے چینل کے طرف دعوت دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے قیمتی سرمائے کو بچا سکے تو ناظرین چلیے بلا کسی تمہیند کے میں نسخہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو نشادر نشادر پچاس گرام نشادر پچاس گرام جوک جوکہ ہار پچاس گرام جوکہ ہار پچاس گرام ٹھک ٹھک پھٹ گری پچاس گرام پھٹ گری پچاس گرام ساگ ساگہ سفید ساگہ سفید پچاس گرام اس کو یہ تمام جریبوٹی لے لیں اب اس کو تیار اس طرح کرنا ہے کہ تمام اجزاء کو لوہے کی کرہائی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں جب تمام پانی بن کر خوشک ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو اچھی طرح باریک کر لیں اور باریک کرنے کے بعد کسی چیز میں محفوظ کر لیں اب یہ آپ کی دوات یار ہو چکی ہے اب اس کو اسے عمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک یا دو ایک ماشا یا دو ماشا اندازے سے ایک ماشا بھی لے سکتے دو ماشا بھی لے سکتے دو ماشا سے زیادہ نہیں لینے اس کو ایک سے دو ماشا دہی کی لسی دہی کی لسی یا صرف کچھی لسی کے ساتھ دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ بھی لے سکتے دو مرتبہ بھی لے سکتے اپنے کیا بولتے مزاج کو اوپر ہے دو مرتبہ بھی لے لیں کبھی تین مرتبہ بھی لے لیں تین مرتبہ جیسے آپ کو وقت میں آپ اسے عمال کریں اس نسخے کے بہت سے فوائد ہے سب سے پہلا فوائد یہ ہے کہ گردہ مطانع کی پتی کے لیے بہت ہی مجرد ہے وہ مریض جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ علاج کے بغیر آپ کا کوئی چارائے کار نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے بہت ہی آسان ہے پتھری کے مریض ایک بار اس نسخے کو آزمائیے اور ایک بار ضرور کیجئے جہاں آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہیں صرف سو دو سو روپے کی بات ہے آپ اس نسخے کو اپنے گھر میں تیار کیجئے اور اپنے قیمتی سرمائیے کو بچائے اور اس کو مستحق تین تک پہنچائیے ناظرین اخیر میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے ہارے چینل کو سکرائب نہیں ہوئے ہیں جن پر جن پر سکرائب کریں تاکہ نوٹریکشن بار بار آپ سے ملتا رہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپکیپشن میں سب سے پہلے نمبر والے لنک پر جا کر آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل ازمودہ حکمت سے جر سکتے ہیں اور وہاں سے بہت سے نایاب اور مجرد انوکھیں نسخے بھی حاصل کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ کر کے آپ ہم سے سوالات جوابات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا مرض بطلا کر ہم سے دوا بھی لے سکتے ہیں اور بلا جھجک آپ ہم سے وہاں سے ٹیلی گرام پر رابطہ کر دیئے اس میں کوئی آپ کو سوالی نہیں دیئے تو اپنا مرض بطلا کر سکتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں